کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ جیسے ہم لوگوں نے دن رکھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کام کا دن یا کوئی نہ کوئی وجہ دی ہوتی ہے اگر اوپر والے نے بھی اپنی بخشش یا اپنی رحمت اور اپنا کرم جو ہے یا جو وہ دعائیں سنتا ہے اس کا بھی اگر کوئی دن رکھ دیا تو ہم انسان تو پھر کہیں کہ نہیں رہیں گے جیسے فرض کر لو کہ اگر اس نے سنوار کا دن کوئی رکھ دیا کہ آج سنوار ہے تو آج ہم نے فلاں مندر میں جا کے نماز پڑھنی ہے یا دعا مانگنی ہے یا عبادت کرنی ہے آج جمعہ ہے تو ہم نے فلاں مسجد میں جا کے عبادت کرنی ہے یا دعا مانگنی ہے اور جمعہ کو مانگی ہوئی دعا کبھی بھی واپس نہیں ہوتی وہ ضرور قبول ہوتی ہے تو پھر تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے نا تو یہ کتنی بڑی آسانی ہے کہ وہ جو بڑی ایک ذات ہے جو رحیم و کریم ہے اس نے اپنے پاس آنے کا یا دعا مانگنے کا کوئی وقت نہیں رکھا ہوا آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت اس سے مانگ سکتے ہیں اس سے ملاقات کر سکتے ہیں اس کے پاس جا سکتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سے دن دعا کر رہے ہیں کس وقت میں دعا کر رہے ہیں اور کس حالت میں آئے ہیں آپ یا پھر کہاں بیٹھ کر تم اس کو یاد کرتے ہو وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے تمہاری نیت اور تم سے پیار بہت کرتا ہے کیونکہ وہ تم سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہسپتال کی دیواروں میں بھی وہ ہے بینک کی کتاروں میں بھی وہ ہے آنسوں میں بھی ہے اور مسکراہت میں بھی ہے چھ سال کے بچے میں بھی ہے اور ساٹھ سال کے بڑھے میں بھی ہے ہر جگہ زرے زرے میں ہے تم جدھر نظر دھڑاؤ وہیں پر ہے تو جب وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت موجود ہے تو کی نہ پھر ہم دن کے حساب سے اس کو یاد کرنا بند کر دیتے ہیں ہر دن کیوں نہ اس کو یاد کریں ہر دن کیوں نہ اس سے ملاقات کریں کیونکہ دیکھو اگر اس نے یہ حساب کتاب کرنا شروع کر دیا اور وہ دن گننے پر آ گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا وہ جب پیار کرنے پر آتا ہے تو پھر تخت و تاج اور یہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے تو آپ بھی بجائے کہ کسی دن کا انتظار کیجئے بلکہ اس کی رحمت کا انتظار کیجئے اور دعا کیجئے موسیقی 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 موسیقی